مالے گاؤں نے پورے مہراشتے میں صورتحال ایسی ہے کہ یہ کہاں جا سکتا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر لائن اڈر کی صورتحال بگڑے اور فسادات ہو اور فرقہ وارانہ فسادات ہو اس بات کی درپردہ کوشش کی جا رہی ہے پچھلے دنوں جو ہے مالے گاؤں میں نیتیش رانے صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے لاؤ جہاد ہے دھرم پریورتن ہے گو کشی ہے اور کلہ جھوپڑ پٹی ہے ایسے کچھ مددوں کو لے کر کے مالے گاؤں کے اندر جو ہے انہوں نے مرچہ نکالا ہندو جن آکروش مرچہ اور اس کے لیے ڈیپارمنٹ کی پوری تیاری تھی لیکن شہر کے امن و امان کو دھکا لگے اور صورتحال بگڑے اور فرقہ وارانہ فسادات وجود میں آئے اس طرح کی جو ہے خاموش کوشش کی جا رہی ہے آج اس موقع پر مالے گاؤں کے اندر لاؤ جہاد کہو مالے گاؤں کے اندر گو کشی کہو مالے گاؤں کے اندر دھرم پریورتن کہو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں کالیج میں جو ایک پروگرام ہوا تھا اس پروگرام میں دسمی اور باروی کے طلبہ آگے کس طرح محنت کریں تیاری کریں اور کس لائن پر ان کو جانا چاہیے اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق ان کی گائیڈنگ کا ایک پروگرام تھا لیکن اس پروگرام کو یہ رنگ دیا گیا کہ یہ دھرم پریورتن کا پروگرام ہے اور اسی کو مددہ بنا کر کے آوٹر کے ایملے دادا بوسے صاحب اور ان کے جاننے ماننے والے لوگوں نے بڑا ہنگامہ کیا اور اس پروگرام کے اندر بیرو نے شہر بھیونڈی اور دیگر شہروں سے جو لوگ آئے تھے ان کو بندی بنا لیا گیا اور باقاعدہ انہیں صبح سے لے کر کے دوسرے دن تک پولیس ٹیشن میں رکھ کر کے ان کو پریشان کیا گیا اور ہر ممکن کوشش کی گئی کہ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر کے شہر کے امن و امان کو صبح و تاز کیا جائے یہ کوشش ہوئی اور اسی سلسلے کی کڑی نتیش رانے کا آنا بھی ہے انہوں نے جو ہے یہی دھرم پریورتن کا عنوان لے کر کے مالے گاؤں میں ان کا آنا ہوا اور اسی کے ساتھ انہوں نے جو بھاشن دیا اس میں لو جہاد ہے اس میں دھرم پریورتن ہے گو کشی ہے اور گو کشی کے عنوان سے جو لوگ کوشش کرتے ہیں گو رکشہ کے لوگ ان کے ساتھ انیائے اور ظلم ہے اور اسی طرح قلعہ جھپڑ پٹی کو اجاڑا جائے اکھاڑا جائے اس بات کی جو ہے انہوں نے اپنے بھاشن کے اندر کوشش کی یہ بات کی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ مالے گاؤں ماضی میں کبھی ہندو مسلم فرقہ وارانہ فسادات سے متاثر رہا ہے لیکن 26 اکتبر 2001 کا فساد ہوا اس کے بعد سے مالے گاؤں میں فساد کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی 2006 اور 2008 کا بم بلاسٹ بھی ہوا تو بھی مالے گاؤں کے لوگوں نے سوچ بوجھ کا مظاہرہ کیا اور اس طرح کوشش کی کہ فرقہ وارانہ ماحول خراب نہ ہو نتیش رانے نے آ کر کے اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور قلعہ جھپڑ پٹی کے میں رہنے والے لوگوں کو انہوں نے وارننگ دی ہے کہ آٹھ دن کے اندر یہ جھپڑ پٹی یہاں سے ختم ہو جانا چاہیے تو نہیں تو نوے دن میں بلڈوزر لے کر کے آ کے پوری جھپڑ پٹی کو ختم کروں گا اس طرح کا انہوں نے جو ہے آوان کیا ہے ظاہر بات ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے وہ مسئلہ لوگ آئیوکتوں میں چل رہا ہے وہاں سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے پیش نظر جو ہونا ہے وہ کل ہوگا لیکن آج اس طرح کی بات چیت کر کے پوری بستی کے لوگوں کو خوف و حراس میں مبتلا کرنا اور مالے گاؤں میں آ کر کے جو چیزیں مالے گاؤں میں نہیں ہیں اس کا تذکرہ کر کے لائن ڈڈر بگاڑنے کی کوشش کرنا ہم اس کی پرزور مضمت اور نشید کرتے ہیں مالے گاؤں کی امن پسند ہے اور اس کا ثبوت انہوں نے دو ہزار ایک سے لے کر کے آج تک دیا ہے کہ بڑے سے بڑے حادثات ہوئے لیکن فرقہ وارانہ فساد مالے گاؤں میں نہیں ہو سکا کنزلہ آلے ایک سار کہاں